پیارے مصطفیٰ بھائی پنجاب نے ریلیف مفت میں نہیں پیسے دے کر لیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا مصطفیٰ کمال کی تنقید پر عدی عمل کہا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بھی سندھ حکومت سے بات کریں مریم بی بی آپ کیا قیمتی مشورے کا شکریہ مصطفیٰ کمال کا بھی ایکسپر جواب بولے سندھ حکومت کا برطاو اچھا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی آپ کی غیر مشروط حمایت کرتے طریقہ انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی اس سازش کا سرگنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولتکاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ طالبان کو واپس آنا چاہیے یہ بھی گٹ جوڑ تھا طالبان کو واپس لاکے بسایا گیا آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں لیٹنینٹ جنرل ریٹائٹ فیض امید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹ جوڑ تھا فیض امید اور ساتھی بانی پی ٹی آئی کے سہولتکاری کر رہے تھے ساکب نصار ہو یا کوئی اور معاملہ آگے لے گا اطلاعات 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 کی نیوز کانفرینز کہا بانی پی ٹی آئی نے انتشار اور تقسیم کی سیاست کو پروان چڑھایا ملک میں بد امنی پھلانے اور ملکی سالمت کے قلاف سازشیں کی جنرل ریٹائٹ فیض امید سازش میں شامل تھے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا طالبان کو واپس آنا چاہیے فوج اپنے معاملات کی شفاف تحقیقات کر رہی ہے مہنگائی اس دور میں ہوئی جب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہوا عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑا اٹھائیں گے جنرل فیض کی گرفتاری سے نہ ڈرا ہوں نہ ہی خوف زدہ ہوں ڈرا ہوا ہوتا تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کہا میرے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں جیل میں موبائل کام نہیں کرتے بانی پی ٹی آئی نے سہولتکاری کا نیٹ ورک پکڑے جانے کو مزاق قرار دیا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں سہولتکاری کی تحقیقات سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ زفر اقبال گھر پہنچ گئے ذرائع کے مطابق زفر اقبال کو تیرہ اگست کو پوچھ کرش کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا اچانک اڈیالا جیل کے قریب اپنی رہائش کا پہنچے خاندان سے ملاقات کی بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والا پانی تباہی مچانے لگا شکر گھر ناروال کے علاقوں میں برساتی نالوں میں تغیانی ناروال کے قریب تین نوجوان نالا ڈیک میں ڈوب کائے دریائے سن میں کورٹ میٹھن راجنپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاف ندی نالے بھی پھر کائے ہزاروں دہات اور لاکھوں ایکر رکبہ سے ریاب ہنگامی صورتحال دریائے چناف پر قادر آباد بیراج پر پانی کی سطح پلند دو لاکھ کیوسک سے بڑھ کر دو لاکھ پچاس ہزار کیوسک ہونے کا امکان چنیوڑ کے مقام پر دریائے چناف میں پانی کا بہاؤ ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک دریائے راوی میں جسڑ اور شادرہ کے مقام پر چالیس سے پچپن ہزار کیوسک پانی کا بہاؤ متوقع دریائے سن میں سیون کے مقام پر تیس لاکھ کیوسک پانی کا ریلا یونین کاؤنسل ٹیلٹی کے تیس سے زائد دہاد سے ریاب ملک بھر میں مونسون کا تفانی سپیل اسلام آباد چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بادلوں نے رنگ جما دیا لاہور سوید پنجاب میں کالی گھٹاؤں کا راج قصور شیخ پورا ویہاڑی اششریف جھنگ فیصل آباد خوشاب میں برسات پشاور میں تیز باری سے نشیبی علاقے سے ریاب ڈیرہ اسماعیل خان بننو اور ٹانک میں شدید بارش لوئٹ دیر میں سلابی صورتحال دو بچے برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بہک سلابی ریلا سوپتی کچھ کی حدود میں داخل کراچی میں بھی بادل برس پڑے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اندروم سندھ اور بلوچستان میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرات پنجاب کے دریاں و ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ وزیراعلا پنجاب کی مطالقہ محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت شکرگڑ، ناروال، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں سلابی نالوں کی مونیٹرنگ کی ہدایت ڈیڈی خان، کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی کا حکم سلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر اقدامات کے سو پیس پر سختی سے عمل کی ہدایت مختلف اسلامے زیرہاب آنے والے نشیبی علاقوں کے مکینوں کی معاونت کی بھی ہدایت مریم نواز کا کہنا ہے سلاب کے خدشے کے پیش نظر مکینوں کو بروقت ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے ڈیپٹی کمیشنرز ریسکیو ریلیف سرگرمیوں کی بھرپور مونیٹرنگ کریں خیاب پختخواہ میں ممکی فاکس کا واحد مریض غائل مردان میں گھر پر تعلی ڈی ایچو کی تصدیق ڈاکٹر جعبید اکبال کا کہنا ہے کہ ہم نے میڈیکل ٹیم گھر بھیجوائی تو تعلی لگے تھے میک میں صحت نے منکی فاکس کی لاماز سے متعلق مفادی آمہ جاری کر دیا ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ کے مطابق منکی فاکس سامطور پر فلیو جیسی لاماز سے شروع ہوتا ہے بخار سردرد پٹھوں میں درد اور تھرکن بھی محسوس ہوتی ہے منکی فاکس کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتا ہے خصوصی ریپورٹ ایسی بولیٹن کا حصہ عالمی ادارہ سہر نے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا پاکستان میں بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے شہباز شریف کی زیرہ صدارت اہم اجلاس انسی او سی کو منکی پاکس کی صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت وزیراعظم کے کوارڈینیٹر برائے سہت ڈاکٹر ملک مختار کا کہنا ہے وزیراعظم کو ائرپورٹس بورڈر اسپطالوں پر انتظامات سے مطالق آگاہ کیا سکریننگ پر بھی بریفنگ دی گئی ٹیسٹنگ لیبارٹری کٹ اور عدویات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی خیبر پختونخواہ میں منکی پاکس کا واحد کیس ریپورٹ ہوا صبحی حکومت نے ٹیس کیا تو مریض میں منکی پاکس مصبت نکلا منکی پاکس کی علامات چار سے پندرہ دن میں ظاہر ہوتی ہیں اگر کسی میں علامات ہوں تو اسے آئیسولیٹ ہونا چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے جنرل فیض ایسا معاملہ پہلے کبھی نہیں ہوا بانی پی ٹی ایو ساکھ ابن سار نے کہا ان کا فیض ہمیں اسے کوئی تعلق نہیں ان کے تعلق کی شہادت تو پچیس کروڑ لوگ دے سکتے ہیں تینوں کے تعلق کی بنیاد پر ملک میں عدم استحکام آیا جو عوام نے بھگتا اس تعلق پر حکومت قائم ہوئی نو مائی کو دنگا فساد برپا کیا گیا فیض امید بانی پی ٹی ای سے مل کر ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے تھے ان کا معاملہ نو مائی سے جڑا ہے ان کے گٹھ جوٹ سے پورا سیاسی نقشہ تبدیل ہوا بانی پی ٹی ای کے ہدایت پر تمام اختلافات ختم کر دیئے شیر افظل مروت کی بانی پی ٹی ای سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کچھ گلے شکوے ہوئے بانی پی ٹی ای نے مجھے گلے سے لگا لیا تین ماہ بعد بانی پی ٹی ای سے ملاقات ہوئی بانی کو کہا ہے کوئی گلہ ہو تو بریسٹر گوھر اور علی امین سے پوچھیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بانی پی ٹی ای اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج بھی جرہ مکمل نہ ہو سکی بانی پی ٹی ای اور بشرا بی بی کے وقلہ نے نئی درخواست عدالت میں جمع کر دی عدالت نے وقلہ ستھائی کو ایک اور موقع دے دیا سماعت 21 اگست تک ملتوی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کے نئے فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار پیر کو سماعت کریں گے بانی پی ٹی ای کی درخواست میں حتمی فیصلے تک کیس کا ٹوائل روکنے کی استعدہ نو مائی کے مقدمات میں بشرا بی بی کی طلبی جسمانی ریمان سے متعلق درخواست پر سماعت جیل انتظامیہ نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا لکھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت مقرر ہے ملزیمہ کو پیش کرنا ممکن نہیں عدالت کا بشرا بی بی کو بیس اگست کو پیش کرنے کا حکم انٹرنیٹ کیس اس طرحی اور فائر وال کے خلاف درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر اور اس آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق درخواست پر سماعت کریں گے ریجسٹر آر آفیس نے اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی لاہور ہائی کورٹ کا انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم جاری آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم تحریری حکم میں کہا ہر فریق کا نمائندہ حاضری یقینی بنائے کیس کی آئندہ سماعت 21 اوکست کو ہوگی پاکستان کی اکانومی کو لگنے والا یہ سب سے بڑا زخم ہے یہاں سے بلیڈنگ ہو رہے ہیں اگر اس خون کو نہ رکا گیا پاکستان کی اکانومی کی اس بلیڈنگ کو نہ رکا گیا جونکہ آئی پی پیز کی اور پاور سیکٹر کی تمام سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہے لوسز کی شکل میں ہے بجلی کی زیادہ پیمتوں کی شکل میں ہے بجلی کے زیادہ بل کی شکل میں ہے اگر اس کو نہیں رکا گیا تو پاکستان کی اکانومی نہیں چلے گی خاکم بدہ پاکستان بینٹ گارٹ ہو جائے گا آئی پی پیز نے ملکی معیشت کو سب سے بڑا زخم دیا آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو معیشت نہیں چلے گی راہنمہ ایم کیوں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بجلی کی مسئلے پر ہم نے نیپرا اور وزیر تاوانائی سے میٹنگ کی پاکستان میں تنتالیس ہزار میگا ووٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ہماری ٹرانسویشن لائنوں کے کپیسٹی صرف بائی سے پچیس ہزار میگا ووٹ ہے چھابیس سو ارب روپے آئی پی پیز کو دینے ہیں بجٹ میں سترہ ارب روپے نقصانات کے لیے رکھے گئے ہیں پولیو ویکسین سے انکاری والدین کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا کہا کراچی کے بیشتر علاقے پولیو وائرس میں ہائی رسک پر ہیں انصداد پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں مہم میں والدین اور سرپرست مکمل تعاون کریں حکومت پولیو وائرس کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھے گی وزیر علیہ سندھ کی محکمہ صحت کو جاری انصداد پولیو مہم مزید موثر بنانے کی ہدایت مشیر اطلاعات کے پی بیریسٹر ڈاکٹر سیف کیسے ہیں پنجاب میں آٹھ ہزار میں سے چھ ہزار طلبانے بائیک لینے سے انکار کر دیا پنجاب میں ناہل اور منڈیٹ چور ٹولے کے منصوبے ناکام ہوئے سٹورنٹ کا ای بائیک لینے سے انکار اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے آپ کو اپنے لیڈر کی طرح جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا بریسٹر سیف کے بیان پر عدی عمل کہتی ہے نا لائکوں کو خبروں میں زندہ رہنے کے لیے بھی مریم کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے مریم نواز نے سو دن میں ستتر عوامی مفات کے منصوبے شروع کیے پنجاب حکومت نے دس ہزار طلبان میں الیکٹرک بائیک تقسیم کر دیں شاکیل خان نے گنڈاپور سرکار کا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا پنجاب میں طلبان کو ای بائیک کی فراہمی جاری اپلائی کرنے والے تمام طلبان کو بائیک دی جائیں گی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کہتے ہیں طلبان کی دلچسپی کے باعث وزیر علا پنجاب نے ای بائیکس کوٹے میں اضافہ کیا پنجاب حکومت عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے سینئر وزیر سیندھ شجیل انا میمن کے حکم پر محکم ایکسائز کا ایکشن کراچی میں دو بے گناہ افراد کو حب سے بے جوامے رکھنے پر ایکسائز انسپیکٹر سمیت پانچ رہلکار موتل ترجمان ایکسائز پولس کے مطابق سوہراب کھوٹ سے دو بے گناہ افراد کو حراست میں لینے کی اطلاع ملی سیکیریٹی اور ڈی جی ایکسائز نے چھاپا مار کر حراست میں لیے گئے دونوں نوجوانوں کو بازیاب کرایا موتل اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کا آروائی شروع کر دی گئی اولیمپک گولڈ میڈلسٹ کی پذیرائی کا سلسلہ جاری گورنر ہاؤس لاہور میں ارشن عدیم کے عزاس میں تقریب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے قومی ہیرو کو خوش آمدید کہا گورنر پنجاب نے ارشن عدیم کو گاری اور انعامی چیک دیا دس مرلے کا پلوٹ بھی توفے میں دیا قومی ہیرو کا کہنا ہے اللہ نے مجھے عزت سے نوازا گولڈ میڈل ماں باپ کی دعاوں سے جیتا آلے والے مقابلوں کی بھرپور تیاری کروں گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا توقع ہے ارشن عدیم مزید ریکارڈ توڑیں گے ارشن عدیم کی پنجاب ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی آمن پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا جیت کے بعد بھرپور حوصلہ افضائی پر پوری قوم کا شکر گزار ہوں